دوستو اب اور آگے بڑھتے ہیں کہ تم بات تو سنتے ہی نہیں غور سے کیا ہے تم بات تو سنتے ہی نہیں غور سے کیا ہے میں تم سے مخاطب ہوں کسی اور سے کیا ہے اور جس ملک میں رہتے ہیں وہ جنت ہے ہماری مطلب ہمیں لندن سے یا لاہور سے کیا ہے آئیے دوستو اب میں اس شاعر کو آواز دے رہا ہوں جو کلم اٹھا کر یہ اعلان کرتا ہے کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تن پہنچے نائم اختر ایک ایسے نوجوان شاعر ہیں جو ہندوستان میں ہندوستان کے تمام مشہروں میں دیوبند کی آواز کو بڑی زندہ دلی کے ساتھ پہنچا رہے ہیں آئیے ہم بہت حلوث کے ساتھ نیوے دن کر رہے ہیں نائم اختر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے التماس ہے ریکوست ہے کہ زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے نائم اختر صاحب کا آدھنیاں سوتاؤں مہمانے کرنے 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 کر پراتنہ کہی ہے یہاں دیواری جی اور فرید آباد سے آئے ہوئے ہمارے مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں ایک پراتنہ کا چند چندتی آپ تک سے پہنچاتا ہوں اگر سچی ہو اور اچھی ہو تو تعلیے بجا کر مجھے اس کی اجازت دیئے اور میں یہ چند آپ تک کے سامنے پیش کرتا ہوں تین ایمی صاحب پڑھئے شاندی کا ہمیں انمول خزانات دے دے شاندی کا ہمیں انمول خزانات دے دے شاندی کا ہمیں انمول خزانات دے دے سب جسے پیار سب جسے گائیں وہ ترانہ دے دے میرے مہترم جگر دیواندی صاحب دیدامت کر رہے ہیں میرے کرم فرما میں ان کے حوالے سے یہ شیر آپ تک پہنچاتا ہوں جی بھائی تمام ہندوستان کے حوالے سے آپ تک پہنچے گا دیکھے گا یہ میری تمنہ ہے میری آرزو ہے دیکھے گا اید ہندو ملے اور کھیلے مسلمان ہولی عید ہندو ملے اور کھیلے مسلمان ہولی ہندو مسلم وہی پیار پرانا دے دے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے کیا کہنے ہندو مسلم نے وہی پیار پرانا دے دے عثمان عثمانی صاحب اور صاحب دیکھے گا یہ بھی شیر اون کے حوالے سے پیش کرتا ہوں عم تیواری جی بھی جو عم تیواری جی جو میں نے بتایا عم تیواری جی میرے محترم میرے بڑے اور فرید آباد سے آئے ہوئے ہیں میرے محترم میرے بڑے بھائی یس دیپ جی یس دیپ جی ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں دیکھے گا یہ اگر سچا شیر ہو اور اگر ایسا دیوتا ہر گھر میں پیدا ہو جائے تو واقعی اندوستان میں کسی کی ضرورت نہیں یہ بلکل ایسا ہو جائے گا جیسے رام کے راج میں ہوتا تھا دیکھے گا دیکھے گا محترم شاندی کا ہمیں انمول خزانہ دے دے ایک وچن کے لیے ونواز لیا چودہ برس رام کی طرح وچن دے کے نبانہ دے دے اگر یہ پنکتی سچی تھی تو سب کی تعلیوں کی آواز آنے چاہیے کہ ہر گھر میں رام کے فائق پیدا ہونا چاہیے جب میں یہ شیر بھی آپ تک پہنچاتا ہوں دیکھے گا میں نے کیا مانگا ہے وقت آنے پہ کروں دیکھے گا جی بھائی بہت اچھا وقت آنے پہ کروں میں بھی کسی کا میرے اشور مجھے اردن سا نشانہ دے دے میرے اشور مجھے اردن سا نشانہ دے دے مجھ کو بھی دانی بنا دے تُو کرن کے جیسا یہ سب کے لئے پر آپ تا ہونی چاہیے مجھ کو بھی دانی بنا دے تُو کرن کے جیسا اور شبتوں میں محبت کا خزانہ دے دے بہت اچھے بہت اچھے شانتی کا ہمیں انمول خزانہ دے دے اور یہ بھی خزانہ پر آپ تا ہونی چاہیے دے جی بھائی پڑی یہ بات اچھا ہے مجھ کو بھی دانی بنا دے تُو کرن کے جیسا میرے بہنوں کو بھی سیتا کا تُو پتا دے اور میری بہنوں کو بھی سیتا کا تُو پتا دے اور بچوں میں بھی کوئی خواب سوہانہ دے دے اور بچوں کو بھی کوئی خواب سوہانہ دے دے اور بلکل سچا بلکل سچی جو تیرے بقت ہے تُو ان کو شرن میں دے دے جو تیرے بات ہے تُو ان کو شرن میں دے میں میں شیو شنگر کی چٹاؤں میں تکانا دے دے بہت یہ شیر بہت سچا تھا آپ کے ہاں سے پالیوں کے آواز منت تک نہیں پہنچیں 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 وہ غزل پڑھتی ہے جی ماں غزل پڑھ دو جی ماں ایک آخری شیئر روڑ آپ تک پہنچاتا ہوں دیکھے گرنانا جی کی وانی سناؤں دنیا کو واہ کیا کہنے ہیں گرنانا جی کی وانی سناؤں دنیا کو میرے ہوتوں پہ کبھیرہ کا ترانہ دے دے ہر طرف ہر طرف راج ہے روان کا جہاں میں اختر ہر طرف راج ہے جہاں میں اختر پھر سے بجرنگ بلی جیسا دیوان آ Broad روان اچھے بmişوار بالا جی جیسہ بالا جی جیسا ایسا ہمیں پھر سے دیوانات دے شانتی کا ہمیں انمول خزانات دے آئیے مجھے حکمہ ہے بہت اچھے کیا کہیں جی غزل سے آپ تک پہنچتا ہوں کانچ کٹ جی میں حاضر کرتا ہوں دیکھے گا ایک غزل کے قویتہ ہے میرے محترم میرے کرم فرما جگر دیوبندی صاحب کاؤ نوجوان ساتھیوں کی نظر دیکھے گا جی بھائی پڑھئے ایک بے ایک بے وفا قبول سے دل میں بسا دیا ایک بے وفا قبول سے دل میں بسا دیا ہیرہ سمجھ کے کانچی کا تکڑا اٹھا دیا ہیرہ سمجھ کے کانچی کا تکڑا اٹھا دیا اور یہاں سے اور پنتی آپ پہ پہنچاتا ہوں دیکھے گا پڑھئے آبارہ 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 پورے دل پھروں راتوں کو جاگوں میں یہ بے وفا اگر کوئی بے وفا ہی کرتا ہے محبت میں اس کے حوالے سے میرے نوجوان ساتھی دیکھیں کہ اگر کسی بے وفا سے محبت ہوئی ہو تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے ایک بے وفا کو ہونے سے دل میں بسا دیا آبارہ پورے دل پھروں راتوں کو جاگوں میں آبارہ پورے دل پھروں راتوں کو جاگوں میں بیٹھے بیٹھائے روگ یہ کیسا لگا دیا ہیرہ سمجھے کہ کانچی کا ٹکڑا اٹھا اٹھا دیا میں چاہتا ہوں یہ کلیوگو میں دیکھے گا یہ کلیوگو میں حوالے سے آپ تک پہنچتا ہوں کیونکہ موقع بھی ہے موضوع بھی ہے اور دستور بھی ہے محبت کا پیغام ہمیشہ رہنا چاہیے دیکھے گا جی جی بھائی بہت اچھا بڑھ رہے ہو کلیوگو میں کون دے گا میری مائی بہنے بیٹھی ہے خاص طور پر دیکھیں کلیوگو میں کون دے گا شانتی کب پیام کلیوگو میں کون دے گا شانتی کب پیام کلیوگو میں کون دے گا شانتی کب پیام راون کا راج آیا ہے لائے کہاں سے رام راون کا آپ کی آپ کی محبت مجھے بننی چاہیے یہ پیغام ہے اگر جہاں تک بھی پہنچے گا انشاءاللہ اس میں ہدایت ملے گی میری مائی بہن بھی یہاں بیٹھی ہے دیکھے گا کلیوگو میں کون دے گا شانتی کب پیام کلیوگو میں کون دے گا شانتی کب پیام اب یہاں سے دیکھے گا پنگتی چھن دیکھے گا سنسار میں سچائی کی دولت نہیں رہی پوچا نہیں رہی غیب عبادت نہیں رہی سنسار میں سچائی کی دولت نہیں رہی پوچا نہیں رہی غیب عبادت نہیں رہی کرشن کے جیسے لوگوں میں آدھت نہیں رہی بچپن میں ابھی منیوسی طاقت نہیں رہی بچپن میں ابھی منیوسی طاقت نہیں رہی لکشمن نہیں لکشمن نہیں ملتے ہیں اب ملتے نہیں گنشا راون کا راج آیا ہے لائے کہاں سے راون آپ سب لوگ میرا ساتھ ہیں راون کا راج آیا ہے لائے کہاں سے راون اور یہ بھی خاتھوں پر میری مائے بہنیں بیٹھی ہیں سیتا کو بھول بیٹھی ہے اگر سچی پنگتی ہوں سیتا کو بھول بیٹھی ہے کیوں آج کی ناری سب یتا یہ کس نے میتائی ہے ہماری سیتا کو بھول بیٹھی ہے کیوں آج کی ناری سب یتا یہ کس نے میتائی ہے ہماری آتی گئے آتی بیٹھی ہوئی بات وہ ساری وہ لاج اب کہاں ہے جو تھی جان سے پیاری پہلی سی آج جو تھی جان سے پیاری پہلی سی آج پہلی سی آج سب ہو کہاں اور کہاں ہے شام رام راون کا راج آیا ہے لائے کہاں سے رام راون کا راج آیا ہے لائے کہاں سے رام ماتا پیتا کا ہر دے دکھانے لگے بیٹے ماتا پیتا کا ہر دے دکھانے لگے بیٹے اپنے بڑوں کو سر پہ بیٹے اپنوں کو بھی اب آکے دکھانے لگے بیٹے ماتا پیتا کا ہر دے دکھانے لگے بیٹے بی بی کو اپنے سر پہ بیٹھانے لگے بیٹے ماتا پیتا کا ہر دے دکھانے لگے بیٹے بی بی پتنی کو اپنے سر پہ بیٹھانے لگے بیٹے خود اپنے گھر میں آگے لگانے لگے بیٹے خود اپنے گھر میں آگے لگانے لگے بیٹے خود اپنے گھر میں آگے لگے بیٹے خود اپنے گھر میں آگے لگانے لگے بیٹے اختر پلائے اختر پلائے کون انہیں اب وفا کے جام راون کا راج آیا ہے لائے کہاں سے رام راون کا راج آیا ہے میری بہنوں کی تعلیہ نہیں آئی اس بند پر کیونکہ ان میں بہنوں کا ذکر ہے لیکن ان کے لیے ہے جو اس قابل ہوگی ہے راون کا راج آیا ہے لائے کہاں سے رام ماتا پیتا میں دوبارہ پڑھتا ہوں یہ بند اور اجازت چاہتا ہوں ماتا پیتا کا ہر دے دکھانے لگے بیٹے پتنی کو اپنے سر پہ بٹھانے لگے بیٹے خود اپنے گھر میں آگے لگانے لگے بیٹے ماں باپ کو بھی آنکھیں دکھانے لگے بیٹے اختر پلائے اختر پلائے کون انہیں اب وفا کے جام راون کا راج آیا ہے لائے کہاں سے رام راون کا راج آیا ہے لائے کہاں سے رام بہت اچھے بہت اچھے بہت خوب